اس میں لکھتا ہے اسلام کے اندر تصوف ایک اجنبی پودا ہے جو کہیں سے لاکے لگایا گیا تصوف اسلام کی سرزمین میں اجنبی پودا ہے جو کہیں سے لاکے لگایا گیا اور جب ہم نے اس کی تحقیق کی تو تحقیق کا نتیجہ یہ نکلا کہ تصوف کی بیماری اسلام میں داخل ہو گیا ہے بنی امیہ کے دور میں ہاں پوچھیں گے وہ کیسے وہ اس طرح کہ پیغمبر اکرم کے بعد ایک گہری سازش کے تحت اقتدار آل محمد سے چھین لیا گیا آل محمد کو گھر میں بٹھا دیا گیا اور لوگوں کو پیغمبر کا وارث اور ان کی مسند کا مالک قرار دے دیا گیا یہ ایک علمناک دستان ہے لے دے کے ان کے پاس روحانی کمالات تھے موجزات تھے کرامات تھے ان کی شخصیات میں ایک اثر تھا لوگ آل محمد کے دروازے کی طرف جاتے تھے ان کے کرامات اور موجزات کو دے کر ان کا سلام بھی کرتے احترام بھی کرتے تو بڑی سازش کے تحت یہ سوچا گیا کہ آل محمد سے یہ روحانی اقتدار کس طرح غصب کیا جائے تو ایک جماعت تیار کی گئی جو صوف کے کپڑے پہنتے تھے بظاہر تارے کے دنیا تھے حکومتوں نے ان کی سرپرستی کی ان کی کرامتیں مشہور کی فلانا جو ہے وہ دیوار پہ بیٹھ جائے تو گھوڑا بن جاتی ہے فلانا صاحب میں ہاتھ لے لے تو وہ چابک بن جاتا ہے فلانا دیواریں دوڑاتا ہے تے فلانا یہ مردوں کو زندہ کرتا ہے تے فلانا طے الارض کا موجزہ طے کرتا ہے تاکہ اس بہانے لوگوں کو صوفیوں کے دروازے پہ جھکایا جائے تے آل محمد کے دروازے سے ہٹایا جائے اس لیے صادق آل محمد فرماتے ہیں اس صوفیتو کلہم من آداء نا وطریقتہم مبایر تن لے طریقت نا صوفی ہمارے دشمن ہیں ان کا طریقہ آو رہے آل محمد کا طریقہ آو رہے ان کا مشرب آو رہے ہمارا مسلک آو رہے جو ان کا ہے وہ ہمارا نہیں ہے جو ہمارا ہے وہ ان کا نہیں ہے نیازہ اسلام کے ساتھ تصوف کا اتنا بھی تعلق نہیں جتنا گھجور کی گھٹلی کے چھلکے کا گھٹلی سے تعلق ہوتا ہے اس پر میں نے اپنی کتاب اسلح اور رسول میں کافی لکھا اللام مقدس اردہ بیلی نے اپنی کتاب حدیقہ تو شیعہ میں بہت تفصیل سے لکھا اللام مائلسی نے اپنی کتاب این الحیات جس کا ترجمہ کراچی میں چھپا ہے سمرت الحیات کے نام سے یہ سب تفصیلات اس میں موجود ہیں لہذا تصوف کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر دوسرے بھائیوں کے ساتھ ہو تو ہو کم از کم تصوف اور اس بات کا عرفان بافی کا آل محمد کے مذہب کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے جی سوال ہے کہ علماء سے سنا ہے کہ ہمارے آمال امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں اس کا کیا طریقہ دار ہوتا ہے کیا امام زمانہ حاضر ناظر ہے یا ان کی خدمت میں سوال پیش کیے جاتے ہیں سوال پیش کیے جاتے ہیں پہلے خود کہتے ہیں کہ ان کی خدمت میں ہمارے آمال نام پیش کیے جاتے ہیں اگر حاضر ناظر ہے تو پھر احمال اللہ میں پیش کیوں گیا جاتے ہیں اللہ کی ذات ہے جو ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہے پھر آپ ادھر کہتے ہیں ہمارا زمانے کا امام غائب آئے غائب اس کو کہتے ہیں جو حاضر نہ ہو تو حاضر اس کو کہتے ہیں جو غائب نہ ہو عجیب تضاد ہے ادھر حاضر بھی کہتے ہیں تو پھر غائب بھی کہتے ہیں جو غائب ہوتا ہے وہ حاضر نہیں ہوتا جو حاضر ہوتے وہ غیب نہیں ہوتا اس وقت میں آپ کے سامنے آم میرے سامنے اس کو کہتے حاضر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ناظر حاضر بہیں جسم کے ساتھ ناظر ہیں آنکھوں کے ساتھ یہ صفات صرف اللہ کی ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر ہے کیونکہ جسم نہیں رکھتا ہر جگہ ناظر ہے وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے لہذا جہاں دو ہوتے ہیں تیسرا خدا ہوتا ہے جہاں تین ہوتے ہیں چوتھا خدا ہوتا ہے جسنا دو بندے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں خدا فرماتا ہے میں شاہ رہے گے حیات سے بھی تمہارے زیادہ کری لہذا باقی رہے گے نبی و امام اللہ نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں ہمارے پاس ہیں چار فرشتے صبح سے لے کر شام تک دو فرشتے ہوتے ہیں جب رات داخل ہو تو ان کی مسند پر آ کر دو اور رات والے بیٹھ جاتے ہیں دن والوں نے ہمارے سارے دن میں ہمارے نیکیاں یا بدیاں لکھی ہوتی ہیں وہ لے جا کر امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ آپ کے غلام نے یہ یہ آج کرتوت کیا ہے اور جو رات والے ہوتے ہیں وہ شام سے لے کر صبح تک تلوے آفتاب تک رات میں جو ہم ماشاءاللہ ترشمہ سادھیاں کرتے ہیں وہ رات والے درج کرتے ہیں نیکیاں کریں تو وہ بھی درجو رات کے اندھیرے میں برائیاں کریں تو وہ بھی درجو جب صبح ہوتی ہے تو وہ صبح والے آ جاتے ہیں کہ رات والے چلے جاتے ہیں اور پہلے جا کر امام کی خدمت میں ہمارا نام آمال پیش کرتے ہیں وہ نام آمال دے کر امام کو پتا چلتا ہے فلانے نے نیکیاں کتنی کیا ہیں تے فلانے نے بدیاں کتنی کیا ہیں علامہ جزہری نے سید نعمت اللہ جزہری علامہ محیرسی کے قابل ترین شگردوں میں سے آئیں ان کی کتاب انوار نومانیہ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام زمانہ نے ایک توقی صادر فرمائی تھی اپنے شیعوں کے نام کی ذاعتتنی صحیفت و آمال کم فلتکن قابلتن لیلی صلاح میں تمہیں حکم لیتا ہوں کہ جب تمہارے فرشتے میری بارگاہ میں نام آمال لے کر آئیں تو کوشش کیا کرو کہ تمہارا نام آمال اسلاح کے قابل ہو یہ بڑے پرانے لوگ بتائیں گے آج کل تو املا کی تختیوں والی املا ختم ہو گئی ہے یہ زمانے میں ہم پڑھتے تھے یہ ہمارے ہم عمر استاد تختیاں لکھواتے تھے اور املا اس کا نام ہوتا تھا املا پھر وہ لڑکوں کی دیکھتے کہ تیہ اور توئے میں فرقی ہے یا نہیں سین و سواد میں فرقی ہے یا نہیں زال و زے میں فرقی ہے یا نہیں اگر دو چار غلطیاں ہوتی تو میں عربان استاد کلم سے کہہ لکھ دیتا کہ بیٹا یہ لفظ یوں نہیں لکھا جاتا یوں لکھا جاتا ہے تو جس لڑک لڑکی کی ساری تختی غلطیوں سے پور ہوتی اس کے موں پہ مارتا جب ساری غلطیوں سے بھری ہوئی آئے تو میں اصلاح کیا کروں اس لئے امام فرماتے ہیں جب تمہارا نام اعمال میری سرکار میں آئے تو کوشش کیا کرو کہ وہ اصلاح کے قابل ہو تو اگر دو چار غلطیاں ہوں ہی تو میں شفاعت کر کے سفارش کر کے خالق اکبر سے معاف کرا دوں گا لیکن اگر سارا نام اعمال بھی کالا ہوا تے غلطیوں سے لبریز ہوا تو پھر میں کہیں مجبور نہ ہو جاؤں ایسے نلیک لڑکوں کی تو کوئی مومتہن کے پاس سفارش کرتا ہی نہیں ہے جی بابا زبران سلامات اللہم صلی علیہ محمد محمد واجر کیا موبائل فون پر نکاح ہو سٹھتا ہے یا نہیں میں نے خود پڑھا ہے پتھ صرف دو جیزوں کی تحقیق ہونی چاہیے ایک یہ کہ جس کا وکیل بن کے لڑکی کا یا لڑکے کا پڑھ رہا ہے وہ واقعی وہی لڑکی ہے یا جس لڑکے کا وکیل بن کے یہ پڑھ رہا ہے وہ لڑکا واقعا وہی ہے لہذا اگر آواز کو پہچانتا ہو یا کوئی گواہ گواہ ہی دے دیں کہ فلانی لڑکی بور رہی ہے جس کا نکاح پڑھا جانا ہے یا فلانا لڑکا بور رہا ہے جو تمہیں وکیل بنا رہا ہے تو لہذا مومائل پر یا کسی اور ٹپنات ذریعے سے نکاح پڑھا جا سکتا ہے میاں بیوی کا آمنے سامنے موجود ہونا ضروری نہیں ہو سکتا ہے لڑکی لندن میں ہو لڑکا ماشاءاللہ امریکہ میں ہو ایک آدمی کو وہ وکیل بنا دے وہ بھی اسی وکیل بنا دے لڑکی بھی وہ جہاں بیٹھ کے نکاح کر دے وہ دونوں میاں بیوی بن جائیں گے جبکہ ایک امریکہ میں ہے دوسرا انگرین میں ہے اور اب میں ساری بات نہیں بتانا چاہتا میں نے تین چار جوڑوں کے نکاح اس ماہ رمضان میں پڑھے آئیں جن کا پہلے کسی اور مذہب سے تعلق تھا تیش میں آ کر طلاق طلاق قیدی جب ادھر گئے تو کہن لگے حلالہ کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے پھر ادھر اندھر اندھر رجوع کیا ان کو مسئلہ سمجھایا گیا ان نے بے عمد اللہ پھر مذہب اہل بیت اختیار کر لیا تو شعور اسلام آباد میں تھا تھے بیوی تھی لاہور میں وہ رابطہ کیا گیا لوگوں نے رابطہ ترائیا میں نے تحقیق کی ان کا دوبارہ نکاح پڑھ دیا میں نے کہا حلالے والالے کی ضرورت نہیں ہے بس میاں بیوی راضی تو کیے کرے گا قاضی بس ختم لوگ کہتے ہیں کہ نام مولوی بغیر پیسوں کے نکاح نہیں پڑھتے میں نے تین چار نکاح پڑھے اور ان کو شکلا میں نے بیوی کو جانتا ہوں نشاہ ہو رہے ہیں بھائی یہ ترگو دے میں بیٹھ کے پڑھے جی برائے بیداری مومنین بلندر صلوان مومن بیدار ہے ماشاءاللہ اللہ تیچھے لگتا ہے کہ کچھ افرار سو رہے ہیں نہیں نہیں بلکل بدگمانی نہ کریں بیدار ہو کے سنیں بلکہ نعرہ تکبیر اللہ وآکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی فعوازِ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد محمد قبلہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن انجانے میں صحیح سمت قبلہ اسے معلوم نہیں ہو سکی تو بعد میں اگر درست سمت معلوم ہو جائے تو کیا اس نماز کی قضاء کرے گا یا وہ ہی ٹھیک رہے گا اہلے اگر تاقیقی تھی جتنا ممکن تھی لیکن جو اس کو سمت معلوم ہوئی بعد میں پتا چلا کہ وہ سمت صحیح نہیں تھی اس کی کئی شکلیں ہیں ایک دفعہ ہے کہ بلکل جنوب کی طرح مو کیا شمال کی طرح مو کیا یا مشہ کی طرح مو کیا اس نماز کا دعادہ کرنا پڑے گا لیکن جنوب اور مغرب کے درمیان شمال اور مغرب کے درمیان اگر رخ ہو جائے پورا جنوب تک اور شمال تک نہ ہو تینا مشہ کی طرف ہو تو پڑی ہوئی نماز انشاءاللہ صحیح سمجھی جائے گی کبھلا یہ گزشتہ سوال کے ساتھ ایک ملتا سوال ہے کہ جو لوگ امام زمانہ کو امام نہیں مانتے کیا ان کے عمال بھی امام زمانہ کے پاس جاتے ہیں نا قطع نہیں جاتے ان کے ماننے والوں کے جاتے ہیں منکروں کا تو کھاتا ہی ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ کیا پیغمبر خدا کی ذات اپنے سور جادو کو اثر ہو سکتا ہے اگر نبیوں اماموں پر جادو کا سور ہو جائے تو پھر انہ للہ پڑھنا پڑے گا قرآن کے کاری گوائی دیں گے سارے ملک مصر کے جادو گر ایک طرف تھے کہ حضرت موسیٰ تنہا دوسری طرف ٹھیک ہے نا کامیاب کون ہوا تھا حضرت موسیٰ یا جادو گر حضرت موسیٰ سارے جادو گر مان گئے تھے کہ ہم باطل پر ہیں تو موسیٰ حق پر ہے خرولہ اسوجہ سارے سیدے میں گر گئے اور کہا ہم ایمان لاتے ہیں رب موسیٰ اور حارون پر سارے ملک جادو گر مل کر ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کی شان ہمارے نبی سے کئی درجے کم ہے کہ ادھر ہمارے لہاں لکھتے ہیں یہ ایک آسم نام کا یہودی تھا اس نے پیغمبر پر جادو کیا تے پیغمبر کو ایک کے دو نظر آتے تھے سبحان اللہ ہم جیسے لوگ جو ماذا اللہ نہ کوئی نبوت کا دعوی نہ نہ امامت کا نہ اسمت کا نہ کچھ کا البتہ اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم پر ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں ڈنکے کی چوڑ کہتے ہیں مدہ ہی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اگر نبی و امام پر کوئی یہودی اثر جادو کرے کہ نبی پر اثر ہو جائے امام پر اثر ہو جائے وہ کسی اور کا نبی ہوگا ہمارا خاتم والنبیہ نہیں ہوگا اگر امامت کے دعوے دار پر اثر ہو جائے وہ دو رکعت کا امام کو یور ہوگا وہ کائنات کا ہاتھی و امام نہیں ہوگا یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد مردہ باد اللہ صلی علی محمد محمد ڈاکٹر صاحب بدگمانی کر رہے ہیں آخری بند و بر میری آخریوں پر نگاہ ہے وہ آپ سے بھی زیادہ بیداری کے ساتھ سون رہے ہیں باشا اللہ سارے پر بیک نفہ نارہ لگائیں تاکہ پتہ چلے سارے بیدار ہیں نارہ تکبیر اللہ اکبر نارہ رسالت یا رسول اللہ نارہ حدری یا علی اللہ صلی علی محمد محمد سوال آیا ہے کہ آیت تطہیر میں اہل بیت اللہ علیہ وسلم کو جس رجس سے دور رکھنے کی بات ہو گئی ہے وہ رجس کیا ہے وہ رجس ہے گناہ لوتِ عرب میں رجس گناہ کو کہتے ہیں وہ گناہ کبھی صغیرہ ہوتا ہے کبھی کبیرہ ہوتا ہے معصوم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس جس کے پاس نہ کبیرہ گناہ آئے کہ نہ صغیرہ گناہ آئے جس کا دامن تطہیر ہر صغیرہ کبیرہ گناہ کے دھبوں سے پاک اور صاف نظر آئے اسے معصوم کہتے ہیں تو یہ اللہ نے آل محمد کی عصمت و طہارت کی گواہی دی ہے کہ اللہ نے اس خاندان اس معصومت و طہارت سے ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں کی نجاست اور قصافت کو دور رکھا ہے اور ان کو اس طرح پاک اور پاکیزہ رکھا ہے جس طرح پاک رکھنے کا حق تھا اور یہ آل محمد کی عصمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کیونکہ ہر گناہ رجسہ ہے کہ اللہ فرماتے آل محمد رجسے پاک ہیں یعنی گناہوں سے پاک ہیں جی یہ بہت سوال یہ ہے کہ اگر فطرہ کی رقم گم ہو جائے یا چوری ہو جائے اور بعد میں دینے کی حمد نہ ہو اس کے بارے شرعی حکم کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ فطرے کی رقم واجب ہوتی ہے جس رات چاند ظاہر ہو جائے ثابت ہو جائے اور عید الفطر اپنا پڑھنے سے پہلے چاہیے کہ مستحقین کے گھر تک پہنچا دی جائے تاکہ ان کے ہاں بھی کوئی نان نفقے کا اندام ہو سکے کہ وہ غریب بھی اپنے بچوں کے کوئی اچھا کھانا پکا سکے لہذا اگر اس نے رات علیدہ کر کے رکھ دیا کہ میں صبح انشاءاللہ میں ادا کر دوں گا اور بغیر کتائی کے طلف ہو جائے انشاءاللہ دوبارہ واجب نہیں ہے لیکن اگر اس نے ادا کرنا تھا پہلے دن وہ بھی عید سے پڑھنے سے پہلے اس نے کہا پھر دوں گا دیسے چوتھے دن اس نے پیسے علیدہ کیے یا دان علیدہ کیے مستحق موجود تھے اس نے کہا میں نہیں تو فرانے کو دوں گا یا فرانے درست کو بھیجوں گا اس نے لیٹ کیا لیٹ ہونے کی وجہ سے پیسے ضائع ہو گئے اس کو دوبارہ عدا کرنے پڑے گی کہ تاخیر کیوں کی ہے جی کبرا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو کہ ایک گیر شرع حکومت ہے سود کے کاروبار کے ذریعے ملک کا نظام چل رہا ہے امیر غریب سب اس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں کیا ان حالات میں بھی زکاة اور حمص واجب ہے سب اللہ سوال گندم جواب چینہ اس کا یہ بھی کہہ دی پھر نماز آج بھی نماز واجب ہے حکومت ایسی ہے پھر بھی زکاة واجب ہے پہلے آپ زکاة حکومت کو دیتے ہیں اللہ کا فضل مفتی صاحب کے دور میں 1978 میں جب ہمیں زکاة نہیں دیں گے وہ اپنے مذہب کے مطابق وہاں دیں گے جہاں ان کی زکاة لگتی ہے تو لہذا حکومت عادلہ ہو یا جائرہ ہو اس کا ہمارے واجبات سے کیا تعلق ہے ہم نے نماز پڑھنی ہے تو شریعت کا حکم زمج کار زکاة دینی ہے تو شریعت کا آرڈر سمجھ کر خمص دینے حق سادات تو اللہ کے قرآن کو پڑھ کر ہم کسی کی زید میں آکر اپنے واجبات قطاع کرنے لگ جائیں یعنی تعلق ہی نہیں ہے حکومت صحیح ہو یا غلط اس کا کیا تعلق ہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں حکومت غلط ہو یا صحیح اس کا کیا تعلق ہے ہم زکاة دیں یا نہ دیں ہمارا کام وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے ہم اپنی وضع کیوں بد لیں سب اکبر سر بن کے کیوں پوچھیں کہ ہم سے سر گراں کیا ہو اپنے فرائض آئیں لوگ مجھ سے انگریز پوچھتے تھے ہمارے پاکستان لوگ گلینڈ بغیرہ میں کہ جناب یہاں کی حکومت غیر مسلمان ہے اگر ہم ٹیکس کے پیسے عظم کر جائیں تو یہ کیسا ہوگا تو میں کہتا تم دو چیزوں کے سفیر ہو پاکستان کے سفیر الگ ہو اسلام کے سفیر الگ ہو جب حکومت تمہیں ہزاروں فیدے پہنچاتی ہے رزق مہیا کرنے کے لئے ہزاروں تمہیں مواقع مویسر کرتی ہے تو تمہارے شریف شہری ہونے کا یہاں تک تعلق ہے تم پر واجب ہے کہ اس کے ٹیکس ادا کرو تاکہ دنیا یہ نہ کہے پاکستان کے لوگ ٹیکس خور ہوتے ہیں یا مسلمان جو ہوتے ہیں یہ حضر آدمی کو شریف ہونا چاہیے غیروں کے ملک میں بھی ہو یہاں تو ہماری اپنے مسلمانوں کی حکومت ہے لیکن اگر ہم دیار غیر میں بھی رہتے ہیں یہودیوں کے ملک میں رہتے ہوں ہندوستان میں رہتے ہوں یا انگریزوں کے ملک میں ہمارا فرض ہے ایسے شریف بڑی ڈسیپلن کی پابند قوم ہے یہ بڑی شریف قوم ہے یہ ٹیکس چور نہیں ہے ٹیکس ادا کرتی ہے یہ اچھے شہری ہیں یہ بورے شہری نہیں ہیں تو جب غیروں کے ساتھ ہم اچھائی کرتے ہیں تو اپنے ملک میں اپنی حکومت کے ساتھ کیسے برائی کریں گے ہم بن جائے کہ ہر بندہ اپنی جگہ مطمئن نظر آئے پھر ہمیں کیا ہے اگر وہ چلے جائیں گے تو ہمیں وزارت مل جائے گی ہو سکتے جو آنے والے ان سے بھی بہتر ہوں تو لہذا ان کی اصلاح کی دعا کرنی چاہیے خدا ان کو توفیق دے اللہ نے ان کو اگر حکومت دی نہیں عمل سے جمہوریت کئی نظر آنے چاہیے تین حکومت کے فرض ہوتے ہیں عوام کو رزق روزی مہیا کرنا عوام کو امن مہیا کرنا اور عوام کو جو ہے مہنگائی کے افریز سے بچانا اگر کوئی حکومت عوام کے جان و مال کا تحفظ مہیا نہیں کر سکتی اگر روزکار مہیا نہیں کر سکتی اور اگر لوگوں کو مہنگائی کے چکنجے سے آزاد نہیں کر سکتی تو معاف رکھنا یہ غیر سیاسی بات میں کہہ رہا ہوں سیاسی بات کہہ رہا ہوں جو نہیں کہنی چاہیے پر اتنا کہوں گا جو حکومت یہ تین کام نہیں کر سکتی اس کو حکومت کرنے کا کوئی اخلاقا حق ہی نہیں ہے جی کرنا اسی کے ساتھ ملتا ہو سوال ہے کہ طرز حکومت تین کسو کے ہیں ایک جمہوریت ہے دوسرا ڈکٹیٹرشپ ہے اور تیسرا بادشاہ ہے اسلام ان میں سے کون سے طرز حکومت کا درس دیتا ہے بڑا نازک مسئلہ ہے اگر حکومت و نبی کی یا نبی کے وسی کی تو پھر اسلام شخصی حکومت کا قائل ہے آپ اس کا نام عامریت رکھیں آپ اس کا نام ڈیٹیٹر شیپ رکھیں چونکہ معصوم سر برائے حکومت ہے اور وہ برائے راست اللہ سے ہدایات لیتا ہے وہ عوام سے نہیں پوچھے گا کہ میں فلانا کام کرو یا نہ کرو وہ خدا سے پوچھے گا کہ میں فلانا نظام چلا ہوں یہ اس طرح چلا ہوں لہذا نبی و امام کی حکومت ہو تو صرف ایک شخص کی حکومت ہوتی ہے وہ کسی سے مشورہ کرنے کا پابند نہیں اور جیسا آج کل کا دورہ ہے نہ نبی موجود ہوں تو نہ امام حاضر ہوں پھر تین راستے یا ڈکٹیٹرشپ یا شہنشاہیت یا جمہوریت تو پھر اقلمنوں کا اصول یہ ہے کہ اقل القبی ہیں کہ تین چار کام اکٹھے سامنے ہوں یہ دیکھو کباحت کس میں کام آئے تو ہم دیکھتے ہیں ڈکٹیٹرشپ میں خرابیاں زیادہ ہیں بعض شہد میں مطلق الانانی میں خرابیاں زیادہ ہیں ان کی نسبت کم از کم عوام کو دخل دینے کا جس میں حق ہوتا ہے وہ جمہوری نظام ہے لہذا اگر اگر نبی امام کی حکومت نہ ہو تو ڈکٹیٹرشپ کی نسبت اور بادشاہت کی نسبت جمہوری نظام جو ہے یہ ہمارے لئے قابل قبول ہے ماشاءاللہ سوال ہے کہ جو لوگ اہل قرآن ہیں یعنی قرآن کے سوال نہ تو حدیث کو مانتے ہیں نہ اہل بیت کے فرمان کو ان کے بارے کیا رائے ہے کیا وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہمارے یہاں کفر اتنا سستہ نہیں ہے کہ بات بات پر کفر کے فتح لگ ہیں فرانہ کافر ہمارا کام کافروں کو مسلمان بنانا ہے مسلمانوں کو کافر بنانا نہیں غیر شیعوں کو شیعہ بنانا ہے شیعوں کو بے ایمان بنانا نہیں لہذا میں زیادہ یہ کہوں گا کہ ہم مسلمہ چیز ہے کہ ہم قرآن اور سنت دونوں کے قائل آئیں سنت میں نبی کا فرمان بھی شامل ہے اور امام کا فرمان بھی شامل ہے کیونکہ پیغمبر اکرم خود فرما کے گئے تھے کتاب اللہ و اترتی احل بیتی میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن دوسری اترت تو آل محمد اسلام کے قانون کے قانون دان ہے لہذا دونوں لازم ملزوم ہیں لیکن اگر کوئی تعویر کر کے جس ہمارے شیعوں میں بھی بعض علماء پائے جاتے ہیں جو حدیثوں پر اعتبار نہیں کرتے ادھر غلام آمد پرویز بھی پائے جاتا ہے جو حدیثوں کو سند نہیں مانتا ہم ان کو گمرا تو کہہ سکتے ہیں بد را کہہ سکتے ہیں لیکن اسلام سے خارج کرنے کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں آئے کوئی گھڑی بھی دیکھ لیں کیا تیم ہے ابھی دس میٹر بھی آئیں تو پورے کر لیجئے کیونہ عقید رجب کی مضاحت فرمائیں میں قیدو کتاب کا نام لیں گے کتاب بھی نہ جاتے میری دھو تین کتاب بھی یہاں پڑی ہیں اصل فوائد اس میں زیادہ تفصیل آئے دوسری کتاب ہے اعتقادات امامیہ جو علامہ مرزی کے رسالہ لیلیہ کا ترجمہ ہے اس میں اختصار کے ساتھ ہے تفصیلات کے جو ہیں طلب مل جائے اور جن کے پاتھ نہ وہ ہے نہ یہ تو میں مختصر لفظوں میں ارز کروں گا کہ رجعت اس دور کو کہتے ہیں کہ جب ہمارے امام زمانہ پردہ غیبہ سے ظہور فرما کر ہمارے سامنے آمنے آ جائیں گے رجوع فرمائیں گے وہ ظہور فرمائیں گے دوبارہ بندوں دونوں بزرگوار اکٹھے ہوں گے نماز کا وقت داخل ہوگا امام زمانہ اخلاق محمدی کا نمونہ پیش کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ سے کہیں گے یا عیسیٰ ترقدم اے عیسیٰ آگے بڑھ کے نماز پڑھائیں حضرت عیسیٰ جو ہمارے پیغمبر کے سوا باقی سارے نبیوں کا نقیب بن کر آئے گا امین بن کر آئے گا وہ زبان حال سے کہے گا مولا آپ کی موجودگی میں نماز میں پڑھا ہوں یہ طاب یہ مجال یہ طاقت نہیں مجھے امام زمانہ آگے کھڑے ہوں گے اور جہاں ان کے قدم ہوں گے وہاں عیسیٰ مریم کی پیشانی جو کر اور پیغمبر خاتم کی مسند کے بار میں وارث کی شان کیا ہے یا علی اس دور میں ہماری روایات کا خلاصہ یہ کیا ہوگا غربہ دور ہو جائے گی بیماریاں دور ہو جائیں گی ناکس العقلیہ ختم ہو جائیں گی سارے بندے مرف الحال ہو جائیں گے فارغ البال ہو جائیں گے نیکو کار ہو جائیں گے عیسی اور جناب ممادی دوران مل کر اسلام ایسا پھیلائیں گے کہ جتنے باقی عدیان باطل ہیں وہ حرف غلط کی طرح مٹ جائیں گے اور پورے روح زمین پر اسلام کے سوا کوئی دین نظر نہیں آئے گا اور مسلمانوں کے سوا کوئی قوم نظر نہیں آئے گی اس دور میں پیغمبر اکرم بھی تشریف لائیں گے خلاصات کر رہا ہوں حیدر کرار بھی آئیں گے اور امام حسین علیہ السلام بھی آئیں گے ان کے ظالم اور قاتل بھی آئیں گے ان سے بدلہ لیا جائے گا اللہ کے آخری عذاب سے پہلے دنیا میں ان سے انتقام لیا جائے گا تاکہ اہل ایمان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں اور آخرت کے عذاب سے پہلے ان کو دنیا کے عذاب کا مذہ بھی چکھا دیا جائے یہ ہے خلاصہ عالم رجعت کا اس کے بعد دوسرے ایمہ بھی تشریف لائیں گے یا نہیں اور آئیں گے تو وہ بھی حکومت فرمائیں گے یا نہیں پھر حکومت فرمائیں گے تو کتنے عرصے تک ان کی حکومت برقرار رہے گی بڑے بڑے علماء نے علامہ مینسی جیسے بزرگوار نے سید شبر جیسے بزرگوار نے علامہ جزہری جیسے بزرگوار نے اور اس آکر گونگار نے بھی یہ لکھا ہے کہ تفاصیل پر اجمالاً ایمان رکھنا چاہئے اور اجمالی ایمان ہونا چاہئے کہ رجعت برحق ہے تفصیلات کیا ہیں جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو جو خوش قسمت زندہ ہوں گے وہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے اس لیے اب ہر ہر جوز پر بیث کرنا کہ یہ ہوگا کہ وہ ہوگا علماء کہتے ہیں الافضل والاولا الیمان بذالک مجملاً وعیقال تفاصیل علیہم علیہم السلام افضل طریقہ یہ ہے کہ اجمالی ایمان رکھا جائے کہ جہاں تلق ہے یہ آل محمد کے حوالے کر دو جب آئیں گے تو خود پوچھ لیں گے اور آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ زمان رجت میں کیا ہوگا ہم اتنا سمیتے ہیں دنیا کو اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افطار یہ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سیدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ صلی محمد سوال یہ آیا ہے ایک اہل ایک طرف سے کہ مرد کے لئے ریشنی لباس اور سونا پہلنا کیوں حرام ہے کیوں شیطان کا کام ہے بس جواب ہو گیا خدا نے کہت آدم کے سامن جھوگ جاؤ سب جھوگ گئے تھے شیطان نے کہ تھا کیوں بس جو بھی کیوں کہے گا اس کا جر شیطان کے ساتھ ہوگا ویسے ہم اتمنان کی خاطر کیونکہ میں انگریزوں کے ممالک میں جاتا رہتا ہوں کہ وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی سوال کرتے ہیں شراب کیوں حرام ہے پشاب کیوں نجیس ہے خون کیوں حرام ہے تو میں نے کتاب میں اللہ اللہ کام بھی ضرورت کے مطابق لکھ دی آئے تو اتنا عرض کروں گا کہ سونا پہن نہ ریشم پہن نہ مٹک مٹک کے چل نہ عورتوں کا کام مردوں کا کام نہیں ہے مرد کو پیدا کی ہے محنت مزدوری کرنے کے لیے سونے کے زیور بیٹھ پہن کے بیٹھ جائے ریشم کے ماشاءاللہ ریشم کپڑے زیب بدن کرنے لگ جائے فحال کون چلائے گا کار خانے میں محنت کون کرے گا سر پہ ٹوکری کون اٹھائے گا بیوی کہے گی تو کم آکھ لات وہ کہے گا تو کم آکھ پھر نتیجہ یہ نکلے جی اللہ صلی علی محمد 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 کیونہ سوال یہ ہے کہ بیٹھ چھلکے والی مچھلی پھر اس پر لفظ کیوں ہے کیوں حرام ہے پھر بیٹھ چھلکے والی گھی بیٹھ چھلکے والی مچھلی اگر کار نہیں جائے تو کیا اسے کھا سکتے دو مسئلے الگ دونوں گڑ مڑ نہ کریں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ چھلکے والی حلال کیوں ہے دوسری حرام کیوں ہے معصومین نے یہ فرمایا اگر کیوں کرنی ہے پہلے تو یہ کیوں کرنا چھوڑ دیں کیونکہ معصوم فرماتے اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ میں نے فلانی شہ حرام کیوں بنائی تھی فلانی حلال کیوں بنائی تھی تمہارا کام ہے میرے حکم کی تعمیر کرنا بیڑ بکری حلال ہے کتہ کتی حرام ہے اب ہم اس بیعث میں پڑھیں کتہ حرام کیوں ہے یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں اللہ تو نہیں یہ نبی و امام بہتر جانتے ہیں ہم وہ بھی نہیں لہذا حاکم کی حکم کی ریایہ کا کام تعمیل کرنا ہے حکم کی لیمہ اور اصلیت معلوم کرنا ریایہ کا کام نہیں یہ دوسرے لفظوں میں کہہ دوں فوجی کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جب افسر کہہ دے اڈوانس کرو تو آگے بڑھیں اگر کہیں گے تو ان کا کوٹ مر چلوگا لیکن ہمارے یہاں حکومت جو نہیں آئے ورنہ آپ کا کوٹ مر چل کرتے کہ یہ کیوں کہتے ہوگے یہ کیوں آئے وہ کیوں آئے لیکن بہرحال مسئلہ کیا تھا جی ہاں مچھلے کی کہ تو معصومین فرماتے ہیں اصول کافی میں یہ روایت ہے کئی لوگوں ہیں اس کی رد میں آ جائیں تو مجھے معاف رکھنا اس فرور کافی اصول کافی میں مستنق ترین کتاب ہماری جیسے ہمارے بھائیوں کی صحیح بخاری آئے ہماری اصول کافی آئے ایک یہ مچھلیاں جو ہیں ملی مچھلی جو بغیر چلکے کی ہوتی ہے امام فرماتے بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جن کا جرم دو باتیں تھی ایک ڈاڑیاں منواتے تھے دوسرا موچیں بڑھاتے تھے پھر موچوں کو وٹ دے کہ تکبرانا چال میں چلتے تھے اللہ نے ان کو ملی مچھلی کی شکل میں مف کر دیا لہذا علماء نے یہی مثال دیا ہے کہ ڈاڑی مڑوانا موچیں بڑھانا تھے ان کو تاؤ دینا یہ وہ جرم ہے کہ جس پر ایک قوم مسک ہو چکی ہے جب کہ بڑے بڑے اور بھی گناہ ہیں جن کی گناہوں کی وجہ سے کوئی قوم مسک نہیں ہوئی پر اس جرم کی وجہ سے قوم مسک ہو چکی ہیں فیسری علماء کہتے ہیں ڈاڑی کا مڑوانا جہ چار دیروں پھروانا حرام آئے تو موچے بڑھا کے وڑ دینا تو تکبر کرنا یہ بھی فیل حرام آئے لہذا چھلکے دار مچھلی وہ اصلی مچھلی ہے وہ مس چھدہ مخلوق نہیں لوگ ان کو ملازمت نہیں ملے گی تو ڈاکے نہیں ڈالیں گے تو کیا کریں گے چوریاں نہیں کریں گے تو کس طرح پیٹ بھریں گے لہذا حکومت کا فرض ہے کہ قلعہ کمہ کریں دیشتگردی کا فرقہ واریت کا تاکہ مسئل پاکستان والے اسلام والے امن اور سکھ کا سانس لے سکیں آپ اس کی تاہید کرتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر تین ورہ لگ اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حدری یا عیلی نعرہ حدری یا عیلی اور ہم یہ بھی پیش کر کرتے ہیں کہ اپنے وسائل کے مطابق اگر حکومت اس کا قلعہ کمہ کرنا چاہے تو ہمارا مخلصانہ تعاون ساتھ آئے شیعہ قوم پر امن ہے ہم امن چاہتے ہیں نہ کسی مسلمان کو کافر بناتے ہیں نہ کسی مومن کو بے ایمان بناتے ہیں نہ لڑنے کا شوق رکھتے ہیں ہم امن پسند شہری ہیں امن سے رہنا چاہتے ہیں بشرت کہ ہمیں بھی امن کی زمانت دی جائے یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کا صدقہ سیعت کامل عطا فرما ہمارے مولانا سید عبدال جلیل شاہ جو سخت بیمار ہیں اگر حسی کا شکار ہو کر ان کو سیعت کامل اور عجل عطا فرما ہمارے خان غلام شبیر خان اور باقی جو بیمار مومنین مومنات ہیں ان سب کو لباس سیعت اور آفیت عطا فرما یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض عدا فرما یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار معیہ فرما یا اللہ جو کسی وجہ ان کو فارغ البال فرما ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق وفیق عطا فرما یا اللہ آخری زمانہ ہے صبح بندہ مومن ہوگا رات کو بے ایمان رات سوئے گا مومن صبح جاگے گا تو بے ایمان ہمیں اس آخری زمانے کے فتنوں اور فسادوں سے بچا ہمارا اور جس مدرسے کے پنڈال میں ہم بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہے ہیں دار یعنی مدرسہ جامع علمیہ مدرسہ جو ہے سلطان المدارس الاسلام سرگودہ اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما جو مدرسین صبح و شام پڑھا رہے ہیں ان کے توفیقات میں اضافہ فرما اور جو اہل علم کے درمیان اور جمع اہل علم اور تمام مؤمنین کے درمیان محبت و خوت کے جذبات بیدار فرما یا اللہ ہمیں ایک بنا ہمیں نیک بنا ہمارا خاتم ایمان پر فرما اور حشر و نشر چاردہ معصومین علیہ مصلاة و السلام کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما یا اللہ دشمن ہم سب کو ایک سمجھ تا ہے کیا ملنگ کیا مولوی کیا زاکر کیا مولائی تو ہمیں بھی اپنے آپ کو ایک سمجھنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی آخرت حسنتم وقنا عذاب النار بحق نبی و اہل بیت ال اطحار اللہ مصول اتنا ہم کوشش کی جا سکتی تھی سوالوں کے جوابات ہو چکے ہیں چونکہ وقت کافی ہو گیا تھا جو سوال رہ گئے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دقائق کے شمارے میں ان کے جوابات دیے جا سکیں اور آج کے مذاقرے کی سیڈیز مکتبت اسے پین پہ موجود ہیں وہ آج ری بوکنگ کر آج لے سکتے ہیں ان کے سونے کی بات کریں انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ آپ کو کوئی شکایت نہیں موسیقی